آج میں یہاں کھڑا ہوں گورنمنٹ کے ریزولوشن پر جو سی اے ان پی آر اور ان آر سی پر ہے اس پر اپنی بات رکھنے کے لیے کھڑا ہوں لیکن اس کے ساتھے ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ دیکھنے والے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے اس آئیوان میں ہو یا اس آئیوان کے باہر ہو میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا اگر اس اردو کے جملے کو نہیں سمجھے تو میں کہوں گا کہ اے نان سیٹیزن is been made a citizen and a citizen is going to be made a non-citizen of this country so this is as simple as that sir اور میں یہ بات کو اپنی آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ یہ خانون کوئی اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ خانون مسلمانوں کے خلاف ہے یا مسلمان اس خانون کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی غریب عوام کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی وہ عوام جو زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں ان کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی خواتین کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کے پسماندہ تبخات کے خلاف ہے یہ خانون دلت کے خلاف ہے یہ خانون اسی اسٹیز کے خلاف ہے یہ خانون آدیواسی کے خلاف ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کھل کر کہ یہ خانون ہمارے غریب ہندو بھائیوں کے خلاف بھی ہے اور میں جب یہاں کھڑا ہوں تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے ناز ہے کہ میں ہندوستانی ہوں لیکن جب ہی بھی مجھے دیکھا جاتا ہے تو ایک مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے میں دیکھنے اور سننے والوں سے کہوں گا کہ مجھے صرف مسلمان کی حیثیت سے نہ دیکھیں اور نہ سنیں بلکہ مجھے ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھیں شکوا شکایت تو یہی ہے کہ مجھے صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور گولی مارو کہا جاتا ہے اور مجھے ملک کا غدار کہا جاتا ہے تو یا تو پھر مجھے پاکستان جانے کو کہا جاتا ہے میں اس ملک کا ہوں اس ملک کا وفادار ہوں اور وقت پڑے گا تو اس ملک کے لیے اپنی گردنوں کو پیش کریں گے اپنے جان کی نظرانے پیش کریں گے اور ہماری ملک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ملک کی آزادی کی جدوجہت میں ہر کسی نے برابر کا اپنا حق ادا کیا ہندو بھائیوں نے کیا سکھ بھائیوں نے کیا مسلمانوں نے بھی کیا یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے یہ ملک ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے اور یہ ملک اس کا بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے تو اس کا بھی یہ ملک ہے یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے لیکن آج یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خانون آج ہمارے ملک کو باٹ رہا ہے آج ان خانون سی اے ان پی آر اور این آر سی کے وجہ سے آج پرو اور انٹی ہو گیا اور یہ میں یہ بھی کہوں گا اور سوچنے والوں کے ذہنوں پر ایک سوال دیتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ کیا آج میں یہ کہوں گا کہ کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے جام ایملیا کے بچوں پر مظالم کا کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے علی گڑ کے مسلم یونیسوٹی کے سٹوڈنٹ کے اوپر جو مسئیبتیں آئیں اس کا کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے عوام کا روڑوں پر آکے احتجاج کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون دلی کے فسادات کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون ترپن معصوم لوگوں کی جانے کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون اتر پردیش میں تیویس لوگوں کی جانے کا ذمہ دار نہیں ہے ارے یہ خانون ہی ہے یہ خانون کی وجہ سے ہی عوام روڑ پر آئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے شاہین باغ پر بیٹھنے والوں کی وجہ کیا یہ خانون نہیں ہے ارے یہ خانون نہ ہوتا یہ خانون نہ بنتا اور ایسے ارادے منصوبے نہیں آتے تو نہ احتجاج ہوتا نہ معصوموں کی جان جاتی نہ معصوموں کا خون بہتا نہ ہزاروں کے قلاف مخدمہ ہوتا نہ ہی لوگوں کے گھر جلتے یا ان کی دکانیں جلتیں ارے آج ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے خانون بنائیں ایسی باتیں کریں جس کے ذریعے ملک کو ایک کرسکیں ملک کو ملاسکیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑسکیں دور ہونے والے دو بھائیوں کو خریب لاسکیں لیکن ایسے خانون کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں بچھڑ رہے ہیں ہزاروں ورس کی ہمارے ملک کی تاراغ تاریخ ہے کہ ہم اس ملک میں آپس میں مل جھل کر رہے ہیں لیکن آج اس ملی جھلی محبت بھرے ہندوستان میں آج لوگ ایسے خانون کے ذریعے اس ملک کو نہ صرف کمزور کر رہے ہیں بلکہ اس ملک کو باٹ رہے ہیں میں کہوں گا اور کہتے ہیں میں یہ بھی ضرور کہوں گا مہترم سپیکر صاحب کہ ایسے ماحول میں یہ ملک میں آج ایک نفرت کی دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے تو ایسے ان ماحول میں میں کہوں گا کہ آج یہ ریاست تلنگانہ کی آئیوان اسمبلی اور اس آئیوان کے ہمارے لیڈر اور ہماری اس ریاست کے چیف منسٹر صاحب نے یہ ریزولوشن جو پیش کیا اور جو تخریر جو بھی کی ہے میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی ایک امیت کی کھرن ہے جو تلنگانہ سے سارے ہندوستان کو جا رہی ہے کہ اس ملک میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہنے بسنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں آج میں کہوں گا کہ آج ہمارا سینہ فخر سے پھول رہا ہے کہ ہم اس ایوان میں ہیں اس ایوان میں کھڑے ہیں اور ہمارا چیف منسٹر ایسا ہے جس کا نام کیچ اندر شیکر راو ہے جو سب کو برابر لے کے چلنے کی بات کہتے ہوئے ایک ریزولوشن ایسا یہاں پہ پاس کیا اور اس آنروبر سپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا ضرور کہ یہ آٹھویں ریاست ہے جس نے یہ ریزولوشن سی اے اے ان پی آر این آر سی کے قلاف لایا لیکن میں یہ ضرور آن ریکارڈ آ کر کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ پہلی ریاست ہے اور ریاست کی ہے سارے ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جو اتنا غیر معمولی اور تفصیلی ریزولوشن پاس کر رہا ہے کسی ریاست نے تتفصیلی نہیں کیا تیلنگانہ نے کیا کیسی آر صاحب نے کیا ٹی آر ایس نے کیا اور آج میں کہتا ہوں کہ ہاں دنیا اگر جاننا چاہتی ہے کہ منجلس ٹی آر ایس کے خریب کیوں ہیں اس وجہ سے ہم ٹی آر ایس کے خریب ہیں کہ یہ حکومت سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اس حکومت کی نظر میں سب برابر ہیں کوئی پہلے درجے کا سٹیزن نہیں ہے تو کوئی دوسرے درجے کا سٹیزن نہیں ہے ارے ہم کو شکوا شکایت تو اسی بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو دوسرے درجے کی شہری کی طرح دیکھا جا رہا ہے ہم اس ملک کے برابر کے حق دار ہیں ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں ہم بھی پہلے درجے کے شہری ہیں ہم برابر کے شہری ہیں جس طریقے سے ایک ہندو ہے ایک سکھ ہے ایک عیسائی ہے یا دوسرے مذہب کا معنی رکھنے والا ہو اس ملک کا دستور اس ملک کا قانون ماتھے پہ تلک لگانے والے کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے اپنے چہرے پر توپی پہننا پہنتا اور داڑی پالنے والے مسلمان کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے یہ ملک ماتھے پہ تلک لگانے والے کو چہرے پہ داڑی پالنے والے یا سر پہ ٹوپی پہننے والے وہ سر پہ پگڑی باننے والے سکھ کو بھی براور کی نظر سے دیکھتا ہے یہ ملک کا دستور یہ خوبصورتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسل صاحب خابل مبارک بات ہیں کہ انہوں نے آج یہ ریزولیشن کو پاس کیا سر سر آنڈر بل سپیکر سر میں چند باتیں ضرور اس ایوان کے سامنے لانا چاہتا ہوں چیف منسل صاحب نے کھل کر باتیں رکھی لیکن بعض باتیں ہیں جو میں بھی اپنی طرف سے رکھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ خانون کیوں یہ خانون کی مخالفت کی جا رہی ہے کیوں ان پی آر پر سٹے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں کیوں ان سی آر کے قلاف ہیں میں بتانا چاہتا ہوں چند باتیں کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا سر سر میں یہ ضرور کہوں گا سر we understand that this instant game plan for the chronology جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوان پارلیمنٹ میں ہوم منسل صاحب نے کہا کہ آپ chronology کو سمجھئے کہا چیف منسل صاحب نے ہوم منسل کی ریپورٹ پڑھی میں ہوم منسل صاحب کے ایوان پارلیمنٹ کے وہ بیان کو یاد دلانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ chronology کو سمجھئے chronology کے بارے میں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہاں آج سی اے آیا ہے کل ان پی آر آئے گا اور اس کے بعد ان رسی آئے گا یہ جملے تھے ان کے پارلیمنٹ میں اور انہوں نے کہا کہ اس chronology کو سمجھنا چاہیے اور ہی آلسو سیڈ ڈیٹ کہ ٹیکنگ او ان پی آر فالوڈ با ان رسی سر دے ان پی آر ان رسی ایکسرسائز میں بھی اگرام کرنے والسی ایکسرسائی میں but urge the Talaingana government to immediately stay the process of NPR stay the process of NPR so there are solid reasons so when I say this there are solid reasons why we are opposed to NPR considered to be a prelude to the exercise of compilation of national registrar of citizens and ultimately to come to the rescue of all communities other than Muslims by confirming citizenship under the Citizens Amendment Act 2019 on the person of these communities left out in this exercise sir so honorable speaker sir we feel that the NPR lacks legal validity and statutory backing as it is not part of the citizens amendment act of 2003 which provides for drawing up a register of Indian citizen and issuing national identity card to the citizens sir sir جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ احتراز کریں گے کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ statutory backing نہیں ہے سر ایک سوال ہے سر میں اپنی بات کہہ رہا ہوں سر میں پانچ مرتبہ assembly کا رکن منتخب ہوا اور حیوانے assembly میں جبی بھی بحث ہوتی تھی rules کی بات کی جاتی تھی اور مسٹر بھٹی وکرمہ بھی deputy speaker صاحب رہے کئی وقت آپ کے یاد ہوگا سر سر کے practice and procedures of parliament پی ڈی ٹی آچاریا کی یہ بک کو کھول کر ہم rule position کو دیکھ کر اس کا حوالہ دیتے تھے سر سر I have an article سر آپ بھی speaker صاحب آپ بھی کئی مرتبہ اس کو دیکھتے ہیں آپ نے بھی کئی مرتبہ کہا سر یہ ایک article آیا سر یہ جو کتاب کے جو author ہے ان کے ایک article آیا سر اس article میں انہوں نے ایک جگہ پہ کہا اور the entire discussion on the NPR NRC CAA one important point seems to be have been missed out what exactly is the legal status of NPR what exactly is the legal status of NPR sir when I said to stay on NPR that is why I am showing you this sir he said surprisingly though the NPR appears for the first time in citizenship registration issue national identity card rules framed in 2003 there is no mention of it in any provisions of citizenship act what is citizenship act it's a parent law parent law this is rather strange because these rules have been framed under clauses 1 and 3 of section 18 of the citizenship act clause 1 clearly says that rules may be made to carry out the purpose of act but the act makes no provision whatsoever for NPR this omission is important because the rules sir this is important the rules can be made only in respect of provision in the parent act in the parent act aage abad ke phir woh keh rahe hai sir so rules are not independent provisions and they cannot provide for any substantial schemes or project unless it is already provided for in law enacted by parliament such rules are ultra virus and the law and can have no legal validity this is what he is saying اتنے بڑے سر ہو سکتا ہے میں جاہل ہوں مجھے معلومات نہیں میں خانوندہ نہیں ہوں میں غلط ہوں گا لیکن کیا اتنی بڑی کتاب لکھنے والا آثر جس کو سارے ہندوستان کے ایوانوں میں اسیملیز میں اور پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھی اس بک کا حوالہ دیا جاتا ہے یہ کتاب لکھنے والے یہ کہہ رہا ہے تو کیا غلط ہے سرے ڈیوcyage اسہی جاتا ہے تجنی کے لئے مقافachte اس طرح یہ بنت Sophie ٹوٹی چاہاہ Jay پارلمنٹ کے بعد موطن کرسچے جاتا ہے первые прош سیمت ان غ ним hi دیب interrupted رسی سائے سل Dies the constitution the subordinate law violates the parent law and the enumerator's manual which is mere executive executive instructions i would say sir violates the subordinate law آپ دیکھئے sir sir آپ اگر آپ بولے میں پھر سے ریپیٹ کروں گا the rules cannot contradict the parent law but here we have a case where the parent law violates the constitution the subordinate law violates the parent law and the enumerator manual violates the subordinate law this is why sir we oppose and we say that we have to stay this this is why sir moreover these rules severely lack validity as they exceed the scope of act of 2003 since these rules are notified one year اور ایک بات سن these rules are notified one year before the act 2003 itself came into force ایک سال پہلے rules بنتے ہیں ایک سال کے بعد act بنتا ہے npr is dust and illegitimate sir i would like to use this npr is dust and ill legitimate child of a father who was born a year after his own child was born سال پہلے act بننا چاہیے act کے بعد rules آنا چاہیے لیکن یہ npr میں پہلے rules بنتے ہیں ایک سال کے بعد act آتا ہے تو یہی ہو گیا بچہ پہلے آیا ہے باپ کے پیدا ہونے سے پہلے یہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ stay ہونا چاہیے sir npr is not a part of citizenship act 1955 as amended in subsequent years sir sir npr finds a mention in citizenship registration citizen in issue of national identity card rule 2003 with exclusively deal with nric also the citizen amendment act 2003 had given umbrella powers to the government to frame the rules without specifying the parameters of such rules and itself in an infirmity in this amendment act which cannot be rectified or remediated through executive orders so round of a speaker sir hence we feel that the npr exercise is totally illegal and invalid as it does not have a statutory backing sir sir the fact that npr exercise were conducted in 2010 under upa rule and again in 2015 by the bjp government does not confer any legality or npr exercise proposed to be conducted in 2020 sir we are totally opposed to the conduct of npr for upteen reasons sir and these rules violate the fundamental right to privacy of citizens data as held by supreme court in putasamy case sir so these rules contradict the bar on data confidential confidentiality and usage under the census act 1948 sir sir these rules provide no criteria for making a person a doubtful and thus are arbitrary so these rules do not provide any list of documents that shall be required for verification of citizen and thus entire npr exercise leading to nric is capricious sir sir due to multiple announcement by senior cabinet ministers of the union government and nric will be completed and so-called foreigners deported by the year 2024 as also due to the passage of citizens amendment act 2019 there are widespread public concern nationwide protest unrest and call for a bycott of npr exercise sir sir i may also recall what the parliamentary standing committee of ministry of home affairs are acknowledged these operations in its latest report table on 5th of march 5th of march 2020 and i quote there is a lot of dissatisfaction and fear among the people regarding the upcoming npr census the committee also felt the representation should have been duly addressed the committee further suggest the ministry of home affairs must consider some way out so that the census go smooth and express the apprehension that there is a quiet chance of entire process of census being hampered in many states i may point out that there is a danger of the entire process of census itself being derailed in the wake of public mood and agitation on the issue of ca npr nrc and the apprehension that one leads to the other so this is the reason why i am demanding telling on our government to issue a geo immediately staying the npr work and coming up with a separate time frame for conduct of house listing operation for the census 2021 as per the census act 1948 sir sir i may i must say that responsibility of ensuring purity and confidentiality of the census exercise lies squarely with the union government so there are widespread apprehensions about the union government's plan of integration of npr exercise along the census exercise of house listing operations census 2021 thus there is a widespread climate of uncertainty uncertainty and fear especially among the marginal section of society due to the union government announcement regarding the proposed nric particular in view of the experience experience of in assam sir 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 there is a deep seated legitimate apprehensions that the npr data will be used for preparation of nric sir so 2003 rules and procedures of npr sir so these are the rules and procedures of ncr sir there are some important objection that we have with npr sir the first we have mentioned about it is illegal sir i have made it very clear sir the secondly the rules are arbitrary and discriminatory they empower government officers sir they empower the government officers to mark someone as doubtful rule for under section four of four sir 2003 says that any person listed in local registrar can be marked as doubtful now certain doubtful mujahe bana diya gaya sir now the burden of proof of citizenship is on the doubtful person himself the officer need not provide any ground or reason why someone is mark doubtful koji wajah koji reason nahi dega doubtful ke liyeh pas doubtful bol dega sir more importantly even for crimes as grossom as murder or rape the burden of proof is not is on the prosecution is it is on the prosecution but for citizenship the right to have the rights the burden of proof is solely on the doubtful person a doubtful person kaise sir sir or us ke saathe saat sir mein apne kaagzat dhe dhunga woha aadmi aayega doubtful likh dhega or doubtful likhne ke baad my doubtful naihi hoo kae kar mujhe sabit karna pade sir there is a difference between the nrc which was conducted in aasam and this nrc ever says sir 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 where haan peh kya ka gaya tha asam me ke agar mai hoon myri bivy myri bivy myri bachy mujhe apni shariyat ثabit karna tha mujhe apni citizenship ثabit karna tha myri bivy ko apni karna tha myri bivy ko apni karna tha myri bivy ko apni karna tha myri bachy ko apni karna tha asam me shohar ko mil gaya bivy ko naihi mila baap ko mila maa ko naih mila baap aur maa ko mila toh bachy ko naih mila kai bachy nko naih mila lekin sir in this in this npr sir here this is the citizenship registration of citizen and issue of national identity card 2003 rules yeh rule me dekhiye sir sir the head of the family and individual to act as informant it shall be compulsory for every citizen of india to assist the official responsible for preparing of national registrar of indian citizen rule 4 and get himself registered in local register of indian citizen during the period of initialization it shall be abdekhi sir it shall be the responsibility of the head of every family head of every family during the period specified for preparation of population register to give the correct details and name and number of members and other particulars as sir specified in sub rule 3 of rule 3 of the family of which he is the head maa pae kya tha mujhe apna apna sir and what is this sir what is this 2010 npr 2015 npr and now which npr is going to happen iha kephe and challenge him sure if you're hunting bunga now what is this tgr the they are saying detention centers sir detention centers بھی sir it is not that sir detention centers بول رہے ہیں detention center میں دالیں گے sir we are the signatory of united nations sir detention center کے تعلق سے کیا ہے detention center should not have more than 3000 inmates detention center should have a school a college a detention center should have a hospital detention center should have three football field of open areas detention center 1 detention center کے لیے 45 crores sir and one inmate an amount to be spent on one inmate has to be 1500 اگر 10 کروڑ لوگ اگر آگے sir doubtful citizen 33,000 detention centers ہونا 33,000 into 45 crores کتنے پیسے ہو گئے ساہب آپ بتائیے یہ کون سی اکھل مندی ہے کون سی اکھل مندی ہے اس میں i really fail to understand sir and they would be sir اس کے بعد doubtful citizen they would be on the mercy of those in power چھوڑ دیں گے ان کو بس پھر لے تے رہو کیسے ہوگا ساہب یہ بتائیے sir thirdly the rules empower not only government offices but even other citizen rule 4 of 6a any person can object to inclusion of any person in the list sir میرا نام آ گیا تو کوئی بھی جا کر میرے نام پہ اعتراض کر سکتا ہے کہے کہے گا کہ اکبر ادنویسی صاحب نے جو جو citizen ہے i doubt his citizenship یہ ہندوستان کے نہیں ہے اب پھر مجھے کیا کرنا ہے سر ایک ادمی بول دے گا مجھے ڈاؤٹ ہے اکبر صاحب کے اوپر تو اب اکبر صاحب پھرتے رہنا ہے دفتروں کو سر نہیں میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستانی ہوں کاغذ دیتے پھر نہ آپ بتائیے سر یہ بھی ہے اس کے اندر تو کیسے یہ تو بلیک میلنگ کی بات ہو گئی سر اور سوال یہ ہے کہ سر میں ہندوستان کا شہری تھا دوہزار ونیس تک اور شہری ہونے کی حیثیت سے میرا اوٹ لیا گیا اور میرے اوٹ کی وجہ سے ہندوستان کے وزیراعظم بن گئے اور آج اس کرسی پر بیٹھ کر ہمارے عوام ہندوستانیوں کے اوٹ سے منتخب ہو کر وزیراعظم بنے اور کرسی پر بیٹھ کر ہماری شہریت پر سوال اٹھا رہے ہیں سر i do not know اگر یہ ان پی آر ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا so i do not know whether i would be given the citizenship or not نہیں معلوم i have been a lawmaker for the last 21 years and if this NPR is going to be implemented پتہ نہیں سر اگر آپ ہو گیا اپریل میں تو پھر ایندہ بجٹ سیشن میں میں یا کھڑے بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا یہ بھی doubtful ہے سر ہاں بتائیے ہاں آپ بتائیے سر کیسا خانون بناتے ارے آپ اس بات پہ غور کرنا ہے سر NPR is happening at the household family level therefore whole families and extended families can be marked doubtful سر اور ایک ایک سر important چیز سر جب میں آپ سے کہا ہوں سر اس میں اگر میں غلط ہوں تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ میرے مجھے correct کرے سر پورے تیلنگانہ ریاست میں کتنے سر کتنے ہمارے پاس total families ہیں سر 83 lakhs and some change I might be wrong سر سر اس میں کتنے ذاتی گھر ہیں سر کتنے ذاتی گھر مطلب 83 lakh families میں who how many houses are there which are owned by these families سر the number is 42 lakhs 32,238 مطلب یہ سر 50% of people do not have their own houses سر میری بات کو سنیئے سمجھئے سواب کہ سر 50 فیصد لوگوں کے پاس ان کا خود کا گھر نہیں ہے 2010 NPR میں وہ ایک ایڈریس دیا 2015 میں ایک ایڈریس دیا کرائے کرائے کا گھر ہے ساب کل وہاں تھا آج یہاں ہے پرسوم آ رہے گا اب 2019 کا NPR جو ہوگا اس کا گھر یہاں ہے جب یہاں گھر ہے تو artificial intelligence کہے گا کہ 10 میں وہاں تھا 15 میں یہاں تھا اب 19 میں یہاں آپ بتائیے سر کیسا house اور آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون مسلمان کے کلاف ہے نہیں یہ سارے غریبوں کے کلاف ہے ہندو کے کلاف مسلمان کے کلاف سکھ کلاف عیسائی کے کلاف دلد کے کلاف آدھی واسی کے کلاف اسی کے کلاف اسی کے کلاف اور بالخصوص عورت کے کلاف آپ بولیں گے عورت سر عورت پیدا ہوتی وقت ایک نام لیتی ہے اور جب شادی کرتی ہے تو فیملی اور شوہر کا نام لیتی ہے ہمارے پاس بھی ہے جیسے اگر کوئی رضیہ ہے تو رضیہ خاتون اگر نام ہے شادی ہونے کے بعد وہ رضیہ بیگم ہو جاتی ہے رضیہ بیگم ہو جاتی ہے وہ اسے ہی اپنے ہزبن کا اور فیملی نیم لیتی ہے عورت تو اس کو بولیں گے برچ سیٹیفکٹ آپ کا یہ نام کا ہے اور میں اور آپ کا یہ سیٹیفکٹ یہ نام کا ہے یا ڈاؤٹفل یا ڈاؤٹفل چلے گئے ایک عورت تو اپنا گھر بدلتی ہے سب اس کو کیسا کریں گے تو یہ ایسی چیزیں بنائے ہیں سر میں جب عورت کی بات کر رہا ہوں مجھے افسوس کے ساتھ شرم کے ساتھ بڑے ہی دکھ کے ساتھ ایک اور ایک بات کہنا ہے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر بڑے ہی درد کے ساتھ تکلیف کے ساتھ کرپ کے ساتھ کہوں گا سر this is the instruction manual for updation of national population registrar سر اس میں دیکھئے سر پیج نمبر سیونٹین فورت اس میں سر کہا گیا ہے if a woman if a woman is not able to tell her age at the time when the first child was born try to ascertain her age at the time of marriage at the time of marriage اس کے بعد کیا لکھ رہے ہیں دیکھئے سب کتنا افسوس ہوتا ہے مجھے پڑھتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے میں معافی چاہ رہا ہوں آپ سے اس ایوان سے پڑھنے سے پہلے بالخصوص میری خواتین کولیک سے معافی چاہ رہا ہوں سر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ascertain her age at the time of marriage اور her age at the time of consumption of marriage consumption of marriage shame on them i would say shame on these writers is this the word which is supposed to be used میری ماں اور بہن کی عزت کے ساتھ یہ کھیل میری عورت کے ساتھ یہ کھیل میری عورت مطلب میں یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان عورت کے بارے کہہ رہا ہوں میری ہندوستانی ماں اور بہن کے قلاف ہے یہ کہوں گا how can you use this consumption افسوس ہے صاحب ایسے گندے خانون ایسا بتاتے ہیں اس واسطے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس خانون کو ختم کرنا ہے شادی کی تاریخ بولو اس کے بعد یہ بولو کیا ہے سریعے یہ حکومت کہاں لے جا رہی ہے اس ملک کو یہ ڈلی کی سرکار کہاں لے جا رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی صاحب سے کہاں لے جا رہے ہیں آپ کہاں لے جا رہے ہیں اس ملک کو ہمیشہ صاحب کیا یہ اخلاق ہے یہ عورت کا سمبان ہے کیا عورت کا سمبیمان کو آپ اس طریقے سے ٹھیس پہنچائیں گے آپ بتائیے یہی باتیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں سر ہے اور اگر ہم آگے جاتے ہیں سر مسائلہ ڈاللیکال کے ساتھ ہمیں لازمانے میں مانت کے لئے یہاں نپر میں بادمتنی لہتاکتا ہے ڈاللیک میں بہتاکتا ہے جو چاہمچن engageم نویلے کے پر اینکان ہمارے لابتنی کی انقلی نپر نرسی کے ساتھ اچھا دلگتے ہیں کے لئے جاتھ سوڈیلہ کو بھی انجان لگہ مارد بہتا ہے سر ایک 2 سیدیبہ سوڈیفی ہے Act. No teacher shall be deployed for any non-educational purpose other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to election. Sir, therefore requiring teachers to participate in NPR is illegal, sir. Illegal and that will violate the Right to Education Act. Teachers کے خدمات نہیں لے سکتے ہیں, sir. Sir, اور ایک ایک چیز, sir. Sir, کئی ریپورٹس کہتے ہیں کہ there are 1.77 million homeless people. سوال یہ ہے, sir. Homeless آدمی کے پاس کوئی certificate ہوگا? Homeless people, sir. Sir, the latest survey report says that کہ ہندوستان کا جو population ہے, 50% سے زائد urban areas میں آ چکا ہے. Rural areas میں 40%, 45% رہ رہا ہے. Sir, migration ہوتا ہے. یہاں پہ اوریسا کے کئی لوگ آ کے labor کی طرح کام کرتے ہیں. Labor site پہ رہتا ہے. انہیں کان سے detail دے گا, کئیسا detail دے گا. آپ 370 کو ختم کر کے ہندوستان کا حصہ بنائے بولتے ہیں. لیکن اس سے آپ کیا کر رہے ہیں? Sir, آسام میں ایک جو total جو خرچہ آیا صاحب. 7000 کورڈ کا خرچہ آیا. کون خرچہ صاحب? آسامی خرچہ. اس کو traveling کرنا تھا, جانا تھا, کاغذ دینا تھا, 7000. government کا کتنا? 1600 کورڈ. یہاں پہ بھی آپ کیوں خرچ رہے ہیں اتنا پیسہ? آرے یہ پیسہ غریبوں پہ خرچ کیجئے. یتیموں پہ کیجئے. مال نیوٹریشن پہ خرچ کریے. بھوک پہ خرچیے. پیاس پہ خرچیے. نہیں. ہم اس پہ کریں گے. Sir, to go more further ahead, sir. Sir, when I say that, یہ بھی کہوں گا. ہاں, sir. Important چیز, sir. Sir, no, sir. It's a very important subject, sir. I request. Sir, میں بالکل اچھی باتیں کر رہا ہوں. صحیح. میں آپ سے request کروں گا. time دیجئے, sir. Sir, important بات. Sir, کئی بچے, orphan ہرتے ہیں, sir. کئی بچے abandon بھی کر دیتے ہیں, parents. یہ rule میں, act میں, ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا گیا. وہ abandoned child, جس کو خود کو نہیں معلوم کہا, اس کا باپ کون ہے, اس کی ماں کون ہے? اس کے بارے میں نہیں معلوم. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. اور فنیس کے بارے میں کچھ بھی نہیں. یہ اس واسطے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو قتم کریے ہیں. Sir, and going further ahead, it was reported in the tribune 4th January 2018 that in the black market, one could buy a billion aadhaar details for rupees 500 in 10 minutes, sir. Sir, we are ourselves aware that in February 2019, state government data from smart pulse survey which was linked to state resident data hub containing demographic data of aadhaar and electoral rolls prepared by the ECI were allegedly misused by the TDP. Sir, this is being investigated by cyberabad police. Now, if we cannot be assured of security of our own private information, what happens with the citizenship status if that is also linked to such information, sir? and she said that, see this, here in the year, sir, identity card act was repelled by the identity document act 2010 on 21st January 2011 in entire UK. क्यों सब? इस वास्ते के ये 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 लिंक रहने से एक आदमी का location पर पता हो जा रहा है, उसकी privacy मार खा जा रही है, सब कुछ होने के बाद में, sir, they finish this, सिर्फ फॉरंग स्टूड़न्स को biometric card देते हैं. Sir, I, I have the statement, the deputy prime minister of then, sir, hon kinkling MP said, I have always called in the strongest term for the national identity registration to be scrapped and it was one of the things that the coalition pledged to do. I am delighted that the Damien has today led to rest once and for all, sir. The ID card scheme was direct assault on the liberty, on the liberty, something to be precious, to be tossed aside and something which this government is determined to restore. आप बताईए, sir, जब UK में खतम हो गया है, चौह तरफ खतम कर रहे हैं, आप क्यों करना चाहते हैं? Sir, and to go further ahead, sir, sir, the new question that was asked NPR 2010-50 relating to ancestor and Aadhaar number, etc., had, has, they had their popular fears, sir. Sir, there is a countrywide agitation that has given a call for bycott of NPR due to a reason mentioned above and state governments have also received several representation from civil society organization people movement. The state government has received a representation and feedback from state government employees that they fear a confrontation to the mixing of census exercise and NPR exercise and have been expressed. The state government employee may not be able to discharge their duties without fear, sir. More than 100 esteemed economists of the country have also expressed their opinion writing the NPR exercise should be dealing from the census exercise and that the census exercise should be saved under all circumstances, sir. Since there is a link between CA, NPR, NRC, our party has been totally opposed to CA. When the BJP government brought the Citizens Amendment Act Bill 2019 in the Lok Sabha, in December 2019, my party president and the Honorable Hyderabad MP, Barrister Asadu Novosi sahab, tore up the bill in the house and reminded the parliament that he was following in the footstep of the father of the nation, Mahatma Gandhi, who had turned up the similar citizenship bill while Gandhi was in South Africa, sir. Sir, I point out earlier, the TRS was among the parties that opposed the legislation and we are grateful to Janaab KCR sahab for this gesture, sir. For the first time in the history of the many men in India, the CA has incorporated religious qualifications, sir. The CA confers citizenship on person belonging to six minority communities from neighboring countries, sir. CA exempts person belonging to Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Christian community from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan and from being treated as an illegal migraine provided as they enter India on or before 31st day of December 2014, sir. Sir, it is evidently clear that this legislation is discriminatory, arbitrary and it not only violates the constitution values of equality, and secularism, sir. So the CAA also fundamentally alters the criteria of citizen making the religion based and criteria and accelerated path to citizen for any person from these six communities, sir. Sir, I may recall that the Prime Minister, Union Home Minister and many senior officials reportedly reiterated their resolve to implement National Register of Citizenship. Sir, this includes statement of the same effect by Union Home Minister in Lok Sabha on the 9th December 2019 and the Rajya Sabha on the 11th of December 2019. When read along with the procedure provided for NRC, it is evident that the CA is meant to act as a safety measure for any non-Muslim, any non-Muslim excluded from the NRC, sir. If there was any doubt about the purpose of CAA, the same was clarified by the Finance Minister of Assam as well as the Union Minister who said that the CA would shield five like Hindus who did not make to NRC in Assam, sir. Sir, it may be necessary to recall what happened in the implementation of NRC in Assam, sir, which I have already told, sir, the final list has excluded 19,6,657 persons and 3.11 crores were included, sir. Sir, sir, this is the only thing that we have told, sir, this is the only thing that we have told, sir, the total requirement of the staff was 50,000, sir. More than 50 people were documented to have committed suicide, sir. From the exclusion for NRC, it was reported that 2.4 lakh objections were filed against people named NRC, sir. Moreover, people are subject to immense trauma and even harassment dealing, sir. Sir, it must be noted that State Governor Assam has now chosen to reject the NRC in exploring option including re-verification. جب وہ لوگی reject کر رہے ہیں, re-verification کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں NPR کریں اور NRC کریں یہ ایک سوال ہے, sir. Sir, in contra, the central government had consistently promised a nation about NRC. This duality of government policy pertaining to NRC is clear evident that this exercise places unnecessary burden on common people and that there is no expressed public interest that it is served by the nation NRC, sir. Sir, the moreover, the NRC will require every individual to live in uncertainty in the status as citizen, sir. Sir, میرے پاس list ہے, sir, in Indian Air Force کے veteran was excluded, sir. Sir, میرے پاس پورے نام ہے, sir. کئی لوگ, sir. Indian Air Force کے ہیں Chabindra Sharma, sir. Biswanaat, Cherilin Assam, sir. ان کا نام نہیں آیا. Sahidiyah Academy winner Durgah Khatibada Husfather Abhinarayan Khatibada Name figure in 91 NRC was excluded, sir. یہ خودکشی کر لیے. Sir, 10 minutes میں ختم کرو. 10 minutes, sir. Bڑی موزارت کے ساتھ, sir. 10 minutes, sir. Sir, Manjoo Devi, the great grand daughter of freedom fighter of Chabilal Upadde is also in the excluded list, sir. Sir, Sir, Sabiwal Biswa, 73 old retired state bank of India officer, now seems totally helpless after he didn't find his name along with his wife and daughter in the final NRC, sir. یہ لوگ, پورے اتنے بڑے بڑے لوگ, یہ لوگ خودکشیاں تک کرے ہیں, sir. Sir, ہر وقت بولتے ہیں کہ مسلمانوں کے نام لیتا ہوں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کتنے ہندو لوگ ہیں جن کے نام نہیں آئے جس کی وجہ سے نہ صرف وہ پریشان ہیں بلکہ خودکشی کر لیے ہیں, sir. Sir, ایک کارگل کے وار میں جو تھے کھڑے وے محمد صنع اللہ ان کا نام بھی نہیں ہے, sir. تو آپ بتائیے, تو سوال ہی ہے کہ آپ ایسے خانون کیوں لاتے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ لوگوں کو ہارڈ شپ ہو رہی ہے. Sir, میں اس کے ساتھے ساتھ, میں یہ بھی کہتے ہوئے اپنی بات کو ہتم کروں گا, sir. کہ sir, کہ this will not only impact those who are unlikely to understand the complex legal procedures, but also those who historically were never issued government documentation to prove the birth certificate and a place of birth, sir. Sir, when I talk about birth certificate, sir, let me come on record and say that, sir. Sir, Hyderabad city میں آج بھی non-institutional births کا percentage 7% تھے, sir. 7%! مطلب گھروں میں پیدا ہوتے ہیں آج بھی. Sir, جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں Sir, صرف 30% کو birth certificate دیا جاتا ہے. Sir, 2003 میں birth certificates کا جو backlog تھا واجپائی حکومت نے ایک مرتبہ نہ ہی دو مرتبہ کلیر کیا. Sir, اگر ہم دیکھتے ہیں, sir تو 70% Indian do not have a birth certificate, sir. آج بھی and we have spent so much of money on Adar card, sir. 126 crores, sir. آپ بتائیے, sir, 126 crores ہیں Adar card ہمارے پاس voter cards 91 crores PAN card 42 crores Passport 7.2 crores Sir اگر ہم percentage لیتے ہیں, sir Adar card 93% اور voters 68% اور PAN card 31% passport 5.3 Sir and we have spent so much of money on making these cards اور پھر آج ہم پھر نئے cardوں کے ذریعے آج ہم اور حرچہ کرنا چاہ رہے ہیں Sir Sir by insisting on documentary proof and mandating enrolment it's specifically penalized person for disabled woman Dalit Adivasi and economically beaker section sir it has already been pointed out that as a result of CAA the NRC impact of Muslims with the most stark and direct sir excluding disadvantaged group and further entrenching their inequality is obviously a threat to public order sir as such the possible implementation of NPR NRC interfere with the state government power and responsibility to maintain public order in Talangana and prevent the deepening social features furthermore it directly contradicts the power of the state government to provide relief to the disabled and unemployable under entry nine of the state list sir instead of relief NPR NRC is likely to inflict further harm to the person with disabled and other groups that face social discrimination sir by virtue of entry 40 on the state list the state is competent to address my matter pertaining to state public service state public service commission sir sir going further ahead sir sir in concluding I would like to recall and say that sir before I highlight the demand on issue of CA NRC I would like to draw the kind attention of KCR to the notification activities of state government with this regard to NPR sir sir I would like to recall the Talenga Raashter committee was the only few party that have opposed sir and I welcome that CA ke liye I am memnun sir now I would like to highlight the demands of our party on the issue of CA and NPR sir sir I would urge the Talenga government under the stewardship of KCR to initiate urgent steps in this regard as the house have listing operations are to commence from 1st of April 2020 sir that is just three weeks time sir sir we earnestly request CM to immediately stay any work on the updation of NPR after consultation with other states including the Kerala government we also urge the Telangana government to ensure that citizens residing in Telangana are protected from arbitrary and discriminatory measures such as NRC sir sir we would request the state government to ensure that the conduct of state public service is in accordance with the provisions of constitution of india and not contrary to them sir so we urge the Telangana government to ensure peace and social harmony in the state and to prevent any threat to public order as likely result NPR NRC sir lastly